جیسے ہی میں گھر سے نکلا ہوں بڑی شدید برہ باری شروع ہوگی شدید تو نہیں کہہ سکتے ابھی تو آہستہ ہے دیکھتے ہیں آج جمعہ کا دن میں جرمی میں ہوں ہمبرک میں ابھی میں نے سوچا جمعہ پڑھنے جاتا ہوں باہر نکلا ہوں تو ادھر جناب برہ باری شروع ہوگی مگر آپ کو راستے میں کوئی نظارے دکھاؤں گا میں آج جرمی کے ہمبرک کے تو آپ نے میرے ساتھ ہی رہنا ہے اور ساتھ میں گپ شپ بھی لگاتا جاؤں گا جلیلے میرے ساتھ اور چلتے ہیں پھر جمعہ بھی پڑھتے ہیں کیونکہ یہاں ہمبرک میں جو مسجد ہے وہ زیر تمہیر ہے تو کسی کے گھر میں جمعہ ہوتا ہے وہاں پڑھنا پڑھے گا بہرحال ہم نے تو نماز ہی پڑھ لی تو دکھاتے ہیں اب آپ کو ہمبرک کے نظارے اچھا جناب گاڑی میں گیا ہوں بیٹھ اور باہر آپ دیکھ رہے ہیں ابھی آپ کو دکھاؤں گا کہ برف باری ہو رہی ہے مگر سسٹم چلتا رہے گا لوگ کام پہ آتے جاتے رہیں گے تو دیکھتے ہیں ابھی کے باہر کے کیا حالات ہیں جناب گاڑی سٹارٹ اور یہ میں بتاؤں کہ برف پڑھی ہوئی ہے ہمارا تیاز سے جانا پڑے گا سڑکیں تو صاف ہی ہیں پھر بھی تیاز ضروری ہے اچھا جناب سات ہوگی گپ شپ گاپ شپ یہ ہوگی دیکھ میں یہ کہ دیکھیں یہ جو یورپ ہے خاص کر آج کل جس طرح میں جرمی میں ہوں ایسے تو پورا یورپ ہی ایسے ہے مگر یہاں پہ ہر طرف سڑکوں کا چال بچھا ہوا ہے کوئی کیلہ گر بھی ہے وہاں بھی سڑک جا رہی ہے موٹر وی ہے ہر چیز ہے اور کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ جناب یہ موٹر وی میں نے بنائی ہے یہ سڑک میں نے بنائی ہے یہ انڈرگراؤن میں نے بنائی ہے کبھی کسی نے اس طرح کی بات ہی نہیں کی اور ہمارے پاکستان میں آپ کو بتا ہے کہ مہاں پہ موٹر وی نواز شریف نے بنائی ہے اگر موٹر وی نہ بنتی تو جناب یہ ہو جانا تھا وہ ہو جانا تھا نمبر گیم اسے کہتے ہیں نمبر گیم تو نمبر گیم بہت زیادہ چلتی ہے وہاں میں جس کی وجہ سے ملک ترقی نہیں کر سکا نا اور یہاں پہ آپ دیکھیں صفائی ہر طرح کا ایسا محول دیا ان لوگوں نے یورپ نے اور میں آپ کو کل یہ بتاؤں کہ یہاں ایک شاپ تھی میں نے ٹک ٹاک پہ ڈالا ہے وہ پروگرام اور فیس بک پہ اور انسٹرگرام پہ کہ وہاں سے دیسی انڈے ملتے ہیں اور دکاندار نہیں تھا ہم نے وہاں سے خود ہی وہ اٹھائے پیسے اس کے جو بھی ایک چھوٹا سا باکس آس میں ڈال دی ہے اور لے کے گھر آگئے تو میں سوچ رہا تھا کہ اگر کوئی مسلمان ملک ہو تو وہاں پہ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا بند آنا کہ اس طرح کی کوئی دکان ہو جس پر کوئی بیٹھا نہ ہو تو ہمارے تو وہ دکان بھی اٹھا کے لے جائیں تو یہ ایک عیسائی ملک ہے یہاں جب ایٹی سکس میں میں آیا تو محول اور تھا پھر دوسرے لوگ آتے گئے غیر ملکی اور یہاں پہ بھی پھر یہ ہوا کہ جو حالات ہوئے وہ آپ سب کے سامنے ہیں لیکن ایک مسلمان ملک میں آپ اس طرح دکان چھوڑ دیں پتہ نہیں کوئی ہوگا مجھے نہیں پتا لیکن میں نے نہیں ابھی تک دیکھا میں بھی کافی جگہ پہ آتا جاتا رہتا ہوں کہ اس طرح دکان ہو اور آپ وہاں پہ شہد بھی پڑا ہوتا ہے انڈے ہوتے ہیں اور بھی سبزیاں ہوتی ہیں یہ زیمیندار لوگ ہوتے ہیں تو یہ اعتماد کرتے ہیں لوگوں کے اوپر جو جتنے کی چیزوں در ریڈ لکھا ہوا کیمرہ لگا ہوا اب کوئی لے جائے تو کس نے ماننا ہے مگر ہر بندہ جو ہے وہ کوشی کرتا ہے کہ وہ وہاں پہ گیا ہوں تو اپنی امانداری کا جو بھی مظاہرہ ہے وہ کرتا ہے حالانہ یہ اسلامی تلیم جو یہ لوگ پنائے ہوئے ہیں یہ مسلمانوں میں ہونی چاہیے مگر سعودی عرب میں بھی آپ کو اس طرح کی دکان مجھے نہیں لگتا کہ ملے گی کہ لوگ پیسے رکھ دیں اور چیز اٹھا کے چلے جائیں میرا نہیں خیال کہ کوئی اس طرح کی دکان ہو وہاں پہ اب یہ دیکھیں سائیڈ پہ برف کتنی ہے یہ خوبصور نظارہ ہے جناب یہ بھی قدرت کا سردی بھی ہے سب کچھ ہے مگر ٹریفک رمان دمائے ہے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ہر کوئی لگا ہوا اپنے اپنے کام میں یہ ہے جناب یورپ جہاں لوگ آنے کے لئے لاکھ اور بے خرجتے ہیں اور پھر چاہتے یہ ہے کہ زندگی ہماری یورپ کی طرح ہو اور واقعی چیزیں ایشیا کی طرح ہو یہاں پہ کسی کے پاس پرانڈو ہے کسی کے پاس مرسلیز ہے کسی کے پاس کوئی بھی گاڑی ہے اس کو کوئی دلچسپی نہیں دوسرے کو کہ جناب آ کے پاس کیا ہے اور کیا نہیں ہے ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں میند کر رہا ہے کام کو آر نہیں سمجھتے یہ لوگ کوئی بھی کام ہو یہ کہتے ہیں جناب کہ کام ہونا چاہیے اور کوئی کسی کو کمی کمی نہیں سمجھتا ہمارے تو پتہ نہیں کئی دفعہ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اسلام تو اتنا پیارا مذہب ہے مگر کوئی ایسی چیز پچھلے کئی سو سال سے آپ پیچھے چلے جائیں تو ملتی نہیں آپ کو اگر آپ مغلیہ خاندان کی حالت دیکھ لیں وہ بھی یاشی میں پڑے ہوئے تھے جہاں گیر تھا یا دوسرے جتنے بھی بادشاہ گزریں ان کا دور بھی آپ سب کے علم میں ہے کہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا جس کے وجہ سے وہ اپنا جناب اقتدار بھی کھو بیٹھے انگریزوں نے ایک عفضہ بھی کار لیا اور کے اوپر یہ جناب جو ملک ہیں انہوں نے ترقی اگر کی ہے تو ان میں کوئی امانداری بھی ہے دوسرا آپ اگر ان کی تاریخ پڑے ہیں مجھے زیادہ تو نہیں پتا مگر عورت کے پیچھے اپنے آپ کو تباہ نہیں کرتے ہمارے تو آپ نے دیکھا پاکستان میں آج کل وہ کبھی جنرل رانی کے قصے آ جاتے ہیں پورا ملک دعو پر لگایا ہوا ہے کوئی یہ گلتی ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ جناب میری گلتی ہے ہر کوئی کہتا ہے نہیں جناب ہم ٹھیک جا رہے ہیں جھوٹ ہر طرف صرف حیرہ پیری جھوٹ فریب رشوت اور وہ کام ہو رہا ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا اور آپ کو بتا ہے کہ اگر آپ جپان کی بات کریں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں لیکن ہمارے کیونکہ لوگ جو ہیں وہ اپنی گلتی بھی نہیں مانتے وہ جپان نہ لے جو ہیں نہ کوئی قرآن ان کے پاس ہے نہ ان کے پاس کوئی ایسی اسلامی تلیباد ہے مگر وہ جھوٹ بھی نہیں بولتے وہ کوئی ایسا کام بھی نہیں کرتے یہاں پہ جو آپ اسلامی ممالک میں دیکھتے ہیں خاص کار ہمیں تو پاکستان سے دلچسپی ہے کہ ہم کتنے پیچھے چلے گئے ہیں اور اس کا نتیجہ آپ سب کے علم میں ہے کہ کیا ہو رہا ہے نہ دنیا میں عزت ہے پاکستان کی نہ پاکستانی پاسورڈ کی عزت ہے بیکاری بنا دیا ہمیں ہماری قوم کو پاکستان کی جو قوم ہے اس کو بیکاری بنا دیا آپ دیکھ لیں رزانہ آپ کو یہی ہمارے ٹک ٹاک پہ بھی ملے گا اور بھی سوشل میڈیا ہے وہاں پہ ملے گا کہ جناب دوسرے ملک جانے کے لیے ویزا کھل گیا ہے بس آپ پرتگال آجیں آپ سپین آجیں اچھا یہاں تیس سویٹ ہے اگر تیس سے زیادہ سویٹ ہوئی تو وہ کیمرہ لگا ہوا ہے وہ پھر کیچ کر لے گا اپنا تصویر آئے گی دوسرے صاحب سے پھر جرمی میں جرمانیں کافی ہیں پہلے لوگ یہ چکر دیتے تھے کہ میں فلا ملک سے آیا ہوں میں فلا ملک سے آیا ہوں میں یہاں رہتا نہیں ہوں پھر انہوں نے جناب ان ممالک کے ساتھ تھے ہوا یہ کہ پرائیوٹ کمپنیوں کو ٹھیکے دے دی ہیں تصویر آگی اگر آگئی تو پھر وہ اس پرائیوٹ کمپنی کو بھیج دیں گے اور وہ پرائیوٹ کمپنی جو ہوگی وہ پھر اپنا بھی بلڈ ڈالے گی تو یہ بچے بھی سکول جا رہے ہیں کسی کی جورت نہیں ہے یہاں بھی قرائم ہوتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں ہوتے قرائم شرائم تو ہر جگہ بھی مجھے ہوتے ہیں یہ ہیٹنگ تھوڑی سے چھلا لیتے ہیں کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ سردی اندر بھی یہ ہے گاڑی کے اور باہر بھی تھوڑی گاڑی گرم کرتے ہیں تھوڑا ٹیم لگتا ہے گاڑی جب تو اچھا بات ہو رہی تھی پاکستان کی تو جناب آپ کو میں اتارا ہوں کہ ہمارا صرف ایک ہی مشکلہ ہے دبئی ویزے کھل گئے سعودی عرب ویزے کھل گئے فلان جگہ ویزے کھل گئے فلان جگہ ویزے کھل گئے بس یہ ہی ہمارے پاس رہا گیا کیونکہ حکمران جو ہیں ان کو کوئی بریشانی نہیں نہ انہوں نے کبھی وام کا سوچا نہ انہوں نے کبھی وطن کا سوچا ہر کوئی آیا اس نے یہی جھوٹ بولا کہ جناب ہم ترقی کر رہے ہیں اور پاکستان کی ترقی کو کوئی نہیں روک سکتا تو اس طرح یہ شارٹ کارٹ راستہ لیتے ہیں کیونکہ موٹر ویئے کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں سے پکڑ لیں گے ٹھیک ہے میں جرمنی کو کافی جانتا ہوں کیونکہ میرے زندگی کا ایک حصہ جرمنی میں گزرا ہے ابھی بھی آنا جانا رہتا ہے خاص کا ہمبرگ میں کافی عرصہ میں نے گزرا ہوا ہے اس لئے یہاں سڑکیں سلکیں کافی راستوں کا بھی باتا ہے اچھا جی تو جناب یہ صورتحال جو آپ کو میں بتا رہا ہوں پاکستان کی اس کی وجہ سے پاکستان میں جو رہنے والے آج ہی صبح مجھے بتا چلا کہ ایسے ایسے لوگ بھی وہاں سے پاکستان سے ہجلت کر کے دوسرے ملکوں میں آ رہے ہیں جو کافی وہاں پہ اچھی زندگی گزار رہے تھے مگر وہ کہتے ہیں جی ہم یہاں پہ سیف نہیں ہیں یہاں پہ جرمنی میں اگر پچاس پیٹہ تو اتنی رکھنی ہے یہ نہیں کہ کوئی مستقل کیمرہ لگا ہوگا اپنے صاحب سے بھی کیمرے لگا کے ادھر ادھر بیٹھے بھی ہوتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں دو دن کے لیے کہیں کوئی انہیں گا جو ایک چھوٹا سا باکس آلتا ہے وہ لگا کے چلے جاتے ہیں تو پھر ایک دن میرا خیال ہے کہ دس سال بعد مجھے بھی چالیس یورو جرمانہ حسنگھ پڑ گیا تھا سال ہو گیا آپ کیاتی آپ کرنی چاہیے اچھا پاکستان میں جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آج کا خود دیکھے مسئلے میں پسا ہوا ہوں ایک پٹواری ہی ہے وہ ہیرہ پھر ہی کرتا ہے مقامی لوگوں کے ساتھ مل کر لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا لوگوں کے پیپر ادھر کے ادھر کرنے کوئی خدا خوفی نہیں ہے اور اگر اس کا پتہ کریں گے تو کہے گا میں اتنے عمرے کی ہے اتنے حج کی ہے میں نے یہی حال پاکستان کے لوگوں کا اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ حج کے لیے جا رہے ہیں اتنے لاکھ لوگ جو ہیں وہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں اور اس طرح لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جناب ہم بڑی یہاں پہ اسلامی جو تلیمات ہے اس کا عمل کر رہے ہیں لیکن آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا مذہبی نفرت اور مذہبی نفرت نے پاکستان کو کہیں گانی چھوڑا مذہبی نفرت جو ہے اس میں جو سب سے زیادہ ترقی کی وہ علماء نے کی انہوں نے اپنی تجارت کے لیے جو مذہبی تجارت انہوں نے کی اپنی زندگی تو اچھی بنا لی قوم کا بڑا گرک کر دیا کسی کو کوئی پتا نہیں اسلام کا کسی کو یہ نہیں پتا کہ نماز کا کیا مقصد ہے کئی تو ایسے وہ کہتے ہیں یہ مولوی کوئی پتا ہے مولوی کو بھی نہیں پتا ہوتا کہتے ہیں جی مولوی کو شاید پتا ہو مگر وہاں بھی کوئی پتا نہیں کہ مولوی کو پتا ہے یا نہیں پتا جناب یہ جو لوگ جورم میں رہتے ہیں ان کو پتا ہے یہاں پہ ہر بندہ اپنی زندگی گزار رہا ہے اپنی نماز پڑھ رہا ہے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ آپ کس طرح نماز پڑھ رہے ہیں کس طرح عبادت کر رہے ہیں نہ کسی گورے کو کالے پہ نہ کالے کو گورے پہ کوئی ادھر ٹینشن نہیں ہے کوئی گندمی رنگ کا ہے جو بھی ہے آپ نے قوانین کے مطابق زندگی گزار دی ہے قوانین کے مطابق آپ نے چلنا ہے اور اسی کے مطابق بھی اپنا سسٹم جو ہے وہ چلانا ہے کسی کو کوئی دلچسپی نہیں آپ زیادہ پڑھے ہوئے ہیں آپ کم پڑھے ہوئے ہیں آپ کی تعلیم نہیں ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہاں پہ نہیں پائی جاتی یہ ہمارے ملک میں ہی ہے کہ جناب یہ تعلیم یافتہ نہیں ہے یہ پڑھا لکھا ہے اس کو کرسی پہ بٹھانا ہے یہ آنپڑ ہے اس کو نیچے بٹھانا ہے اس کو کہاں بٹھانا ہے یہ سارا ہمارے ملک میں ہے کیونکہ ہمارا تعلق اسلام سے ہے لیکن کبھی گوھر کریں تو شرم تو آتی یہ لوگوں کو یہ مذہب تو بڑا پیارا تھا مگر ہم لوگوں نے اس کو کہاں پہ پہنچا دیا جناب یہ جو کچھ میں آپ کو بتاتا جا رہا ہوں میں نے کہا چلو ساتھ ساتھ گاڑی چل رہی ہے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ ترا گفشہ بھی ہوتی ہے تو جناب آج اسلامی دنیا آپ دیکھ لیں یہ سعودی عرب کی اگر بات کر لیں تو لوگ آتے جاتے ہیں ملتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ خواتین ہیں وہ مانگ رہی ہیں پاکستانی مرد ہیں وہ بھی مانگ رہی ہیں ٹیموں کی ٹیمیں آئی ہوئی ہے جی لو میں جیب کو ترے سب سے زیادہ پاکستانی ہے یہ فارٹیک تھا میں گزر کی آیا ہوں یہاں فارٹیک ہلا نہیں ہے کوئی بھی جب بھی ٹرین آنی ہے یہ خود ہی بند ہو جانا اور کسی کی جورت نہیں کہ یہ دردہ سے گز کے چلا جائے ہمارے تو جب تک مرتے نہیں ہیں اس وقت تک وہ گزرتے رہتے ہیں ایک آدھا پھڑک جائے تو پھر وہ ٹک ٹاک پر ڈال دیتے ہیں کہ ساتھ وہ ایک آدھا میوزک چھوڑ دیتے ہیں جناب یہاں پہ کچھ بھی ہو جائے آپ نے قوانین کا احترام کرنا ہے ناڑی بھی چلانی ہے قوانین کے مطابق ہر چیز جناب پاکستان میں جو میں بتا رہا ہوں یا اسلامی دنیا میں کوئی اچھی ہماری وہاں سے جو لوگ دیکھ کر کہ بڑی کوئی اچھی ہماری کہہ سکتے ہیں کہ کوئی مسال دی جائے بہت کم ملے گی آپ کو نیالہ یہی ملے گی کہ اسلامی ممالک میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا ابھی سعودی عرب کی بادکار نے وہاں بھی آہستہ آہستہ اسلامی تعلیمات جو چل رہی ہیں اب کئی شہروں میں انہوں نے کھلی چھٹی دے دی ہے وہ بھی چاہتے کہ دبائی کی طرح یاشی ہو اور پھر جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ لوگ خود و خود آہستہ آہستہ ینگ بچے جو ہیں ان کو تو اسلام کے مطابق لانا بڑا مشکل ہے مولے جو ہوں گے ختم ہوتے جائیں گے پھر دیکھیں گے کیا ہوتا ہے اس لئے جو کچھ اسلامی دنیا میں ہو رہا ہے وہ میرا خیال ہے افسوس تھا یہ فلسطین دیکھیں فلسطین کے بارے میں اور یکرائن کی دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں میں یکرائن جنگ چل رہی ہے مگر پورے یورپ نے ان کے لوگوں کو سنبھال لیا یہ ایک بہت بڑی مثال ہے شرم مانی چاہیے مسلمانوں کو اور جو لبنان میں یا فلسطین میں ہو رہا ہے جس طرح ان لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے بمباری کے ذریعے یا بھوک آفلاس کے ذریعے کوئی مسلمان ملک آگے نہیں آیا یہ جہاز ایک بھی دیا پیکٹ بھی دیا یکرائن کی طرف دیکھے تو انہوں نے جرمنی میں پورے یورپ میں لوگوں کو زبردست قسم کی رہائش دی ہے زبردست قسم کے ان کے لئے انتظامات کی ہے ان کے بچوں کے لئے آتے ہی ان کو ویزے لگا کے دیئے ہیں پاس ہوتوں کے اوپر اور دوسروں کے جو ویزے گئے ہوئے تھے وہ لیٹ ہو گئے لگنے کے لئے انہوں نے کہا جی پہلے یکرائن کو سنبھال دیں تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم مدد بھی نہیں کر سکتے کھل کا بیان بھی نہیں دے سکتے کسی کو مدد تو دور کی بات ہے اسلاح اسلاح تو دینا کہ نہیں دینا لیکن کھل کر کسی کو یہ بھی نہیں کہہ سکتے جناب کہ ہم ایک بیان دے دیں آپ پاکستان دیکھ لیں ایٹمی طاقت ہے وہاں پہ جن لوگوں نے فلسطین کے آگے میں کوئی جل سے جلوس نکال لے ان کو بھی پکڑ لیا کیا اور اسی طرح سعودی عرب ہے وہاں پہ بھی انہوں نے کہا جناب ایسی بات نہیں آپ نے کر لیا آپ نے عمرہ کرنے آنا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو یہاں دیکھنے یکرائن میں اگر ان کو کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی یہاں جو جرنی میں بھی لوگ رہتے ہیں وہ جا کے دیکھیں سکولوں میں جو کرائن کے لوگ سکولوں میں جا رہے ہیں یہاں کی جرمن زمان سیکھ رہے ہیں اور فری ہی ان کے لئے کوئی خرچہ مرچہ نہیں انہوں نے کرنا کسی کی سمگا گیا اور مکان جو تھے وہ بھی ان کے اچھے دیئے گئے ہر طرح کا ان کا خیال رکھا گیا اور آج بھی یہ لوگ رہتے ہیں اور یہ بھی میں بتا دوں کہ جب شام میں یہ جنگ کا مسئلہ بنا تھا سیریا میں اس وقت بھی یہ جرمن گورنمنٹ ہے آج بھی عربی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں عرب کے لوگ وہ جو ہیں آپ کسی بھی شاپنگ سینٹر میں چلے جائے وہاں بھی عربی آپ کو نظر آئیں گے ان کو بھی گھر بار دیئے پانچ لاکھ کے قریب شرنی نے جو وہ لوگ تھے اپنا جو شام کے لوگ تھے ان کو یہاں لائے یہاں آکے انہوں نے کئی کارنا میں بھی انجام دیئے چوریاں بھی کرتے رہے ڈڑکیوں کے ساتھ کوئی ریپ کے کیس سنایا سامنے آئے مگر پھر بھی ان لوگوں نے عمد نہیں آرہی اور ان لوگوں کی تربیت کرنے میں لگے ہوئے ہیں یعنی ترکیوں کی تربیت یہ لوگ کرتے رہے ہیں کئی جب ان کو ان کا مذہب اجادت دیتا ہے اس میں اب کیا کر سکتے ہیں کہ کوئی غلط کام مگر ہمارے بھی تو چھپ چھپا کے سب کچھ ہو رہا ہے دبئی میں کیا نہیں ہوتا پاکستان میں کیا نہیں ہوتا ہم ذرا کہتے ہیں کہ عزت باج جی اور کام بھی ٹھیک ہو جائے جو ہم کرنا چاہتے ہیں یہ ذرا کھل کے بتاتے ہیں کہ آپ کا ہمارا ہے یہاں پہ کھلا محول ہے ازادی ہے ہمارے ظنہارہ یہ ہوتا ہے کہ پولیس کی بھی موجیں لگی ہوتی ہیں آئے دن مساج اوز وہاں پہ بھی پکڑے جاتے ہیں لڑکیوں کے ساتھ جو کام وہاں پہ ہوتے ہیں پاکستان میں سب کی علم میں مال بھی کبھی کوئی پکڑا جاتا ہے لڑکوں کے ساتھ کبھی کچھ کبھی کچھ یہ چیزیں میں نے کہا میں آپ کو بتاتا جاؤں ابھی تھوڑی دیر میں میں پہنچ جاؤں گا یہاں پہ ایک پارکنگ ہے یہ کینٹے کی فری وہاں پہ کریں گے گاڑی پارک پانچ منٹ کی بھاگ ہے وہاں سے برہ پاری میں چلیں گے اور جا کے میں پڑھوں گا وہاں پہ نماز جمعہ کوشش ہوتی ہے لڑنڈر میں تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں یہاں پہ پندرہ بیس کلومیٹر آنا پڑتا ہے مگر جمعہ تو پڑھنا چاہیے نماز بھی پانچ وقت کی الحمدللہ ہر صورت پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے کیونکہ بندل کو اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا چاہیے یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان کوشش کرے تو سارے کام ہو جاتی ہیں یہ جناب علی اب جو لوگ ہمبرگ میں رہتے ہیں ان کو پتا چل گیا ہوگا کہ میں اس وقت کہاں پہ گھونگ رہا یہاں سے آپ آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں ہمارے ٹائم نہیں دور ہے گزر جاتے ہیں سار میں یہاں پیدل نے پہلے گزرنا کافی آہستہ تھی خاتون میں نے کہا چاہاں کوئی بات تو جناب یہ آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا جو باتیں میں نے کی ہیں میرا خیال ہے کہ آپ اگر سوچیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا آج کی اسلامی دنیا کا اور ان ممالک ہمارے ٹائم نہیں تو ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں میں ذرا پارکن کاربون بیاڑی ایسے ہیں کہ ایدھر کارلے میں یہ بورڈ لگا ہوا ہے کہ ایک گینٹہ فری ہے پارکنگ اور ایک گینٹے میں آپ نے آجا جانا ورنہ جنیا سے آپ آپ پڑھ دے گا ایک ہے جی جی ناظرین اب میں پہنچ گیا ہوں یہاں پہ تو ہینڈ بریک کھینچ دی ہے اب میں پڑھوں گا نمازِ جمعہ اور آپ اب مجھے ٹک ٹوک پہ بھی دیکھ رہے ہیں پھر یوٹیوب پہ بھی دیکھ رہے ہیں انٹسٹراغرام پہ بھی دیکھ رہے ہیں اور فیس بک پہ بھی میں کئی دفعہ سوئی تا ہوں کہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں آپ ہر جگہ پہ مجھے دیکھ رہے ہیں مجھے جڑینے میرے ساتھ تاکہ اور بھی اچھے اچھے پروگرام آپ دیکھ سکیں اپنا خیار رکھیں اللہ حافظ مجھے